اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی ہے جس شخص کو اس بلند و برطر ہستی کے ساتھ ہونے کا احساس ہو جاتا ہے اس کی سوچ بھی بلند ہو جاتی ہے پھر وہ اتنی بڑی کائنات میں اتنی چھوٹی سی زمین کے چھوٹے مسئلوں سے پریشان نہیں ہوتا سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت اور نصیحت بیان کرنا چھوڑ دیں باپ کی موجودگی سورج کی ماند ہوتی ہے سورج گرن ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرہ چھا جاتا ہے دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ لوگ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت سے گزرتے ہیں خجور کی گھٹلی پر باریک سا جھلی نمہ ایک چھلکہ ہوتا ہے جسے کتمیر کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں پھر رکڑ کیسی ماں باپ پر ظلم کرنے والے اور ان کو گالیاں دینے والوں کو تم دنیا میں ہی جہنم سے بدتر زندگی گزارتے دیکھو گے ماں سے زیادہ کوئی اولاد کو پیار نہیں کر سکتا اور باپ سے زیادہ کوئی خیال نہیں رکھ سکتا زمین اکل مندوں سے تو بھر گئی لیکن درد مندوں سے خالی ہے جو رب کو میرے قبول ہو وہی کاش میرے اصول ہوں وہی سبر ہو وہی گفتگو وہی سادگی وہی آجزی ماں کی خدمت سے جنت تو مل جاتی ہے مگر جنت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے اپنے والدین سے ہم کلام رہو یوں وہ بڑھے جوان رہتے ہیں مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکٹانا بھول جاتے ہیں اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کر جو چاہے لے لیں سوکھی چھڑی سے بتر وہ اولاد ہے جو بڑھاپے میں والدین کا سہارا نہ بن سکے نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ